موسیقی یو اکاش وانی جمعویں گوجری خبرانالعاصف پسوال ابل چونویں خبر وزیراعظم نرندر مودین کیو ہے جو درمیانہ در لوک کا درجہ کی سنت بارے سیکٹر کی افصلہ افضائی واسطہ ہے پالیسی ماں ضروری تبدیلی لیان کی خاطر سرکار کام کر رہی ہے جناب مودین نوین دلی ماں ادھیامی بھارت پروگرام ماں خطاب کیو دے ایم ایس ایم ایس سیکٹر بستے نوین سکیما کو افتتا کیو وادی کشمیر ماں بالتل اور پہلگام گے رستے عمرنات جی یاترہ شروع ہو گئی ہے بھارتی خلائی تحقیقاتی تنظیم یعنی اسرو آج دگر ویل ہے راکٹ پی ایس ایل وی سی ترونجہ خلا میں چھوڑا گی جڑو اپنا نار سنگاپور کا ترہ سیٹلائٹ بھی لے جائے ہو راگی تفصیلنا پینا عبد المجید وزیراعظم نریندر مودین آج کیو ہے جی ملک ماں ایم ایس ایم ای یعنی درمیانہ تلو کا درجہ گی سنت بارے سیکٹر کی حوصلہ حضائی واسطے پالیسی ماں ضروری تبدیل لیانگی خاطر سرکار کام کر رہی ہے انہوں نے کیو جی مرکز نے اس سیکٹر نامضبوط کرن خاطر پچھلا آٹھ برا ماں شیسو پنیا فیصدی تھی زیادہ بجٹ ماں اضافہ کی ہوئے تے ایم ایس ایم ای سیکٹر واسطے پنیا ہزار کروڑ روپیہ کی خود کفالت تے متعلق رقم واگوزار کی گئی ہے نامی دلی ماں ادیمی بھارت پروگرام نال خطاب کرتا ہوں جناب مودینے کیو جی لوکہ تھے درمیانہ درجہ گا کاروباری ادارہ ملک کی میشیت ماں ایک تہائی تعاون کریں تے بھارت کا ترقیبادہ گا سفر ماں ایک اہم کردار ادا کریں اس بارے بولتا ہوں وزیراعظم نے کیو آج پوری دنیا بھارت کی عرض ووستقات کی گتی کو دیکھتا پر بھاویت ہے اور اس گتی میں بہت بڑی بھومی کام ہمارے ایم ایس ایمی سیکٹر کی ہے ایم ایس ایمی آج میکرو اکرامی کی مجبوتی کیلئے بھی جروی ہے آج بھارت جتنا نریاض کر رہا ہے اس میں بہت بڑا حصہ ایم ایس ایمی سیکٹر کا ہے اس لیے ایم ایس ایمی آج میکسیمم ایکسپورٹس کے لیے جروی ہے ایم ایس ایمی سیکٹر کو مجبوت دینے کے لیے پچھلے آج سال میں ہماری سرکار نے بجٹ میں 650% سے زیادہ کی بڑوتری کی ہے ہمارے لیے ایم ایس ایمی کا مطلب ہے میکسیمم سپورٹ ٹو مایکرو سمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز وزیراعظم نے روزگر پیداگرن کا پروگرام دوزار بائی ترہی گئے تحت مستفید ہونالہ نہ دیتی جانا لی امداد ڈیجٹل طور برمنتقل کی تے ایم ایس ایمی سیکٹر واسطہ نمی سکیمہ کا افتتہ کے علاوہ جناب موڈی نے ایم ایس ایم ای قومی انہم بھی تقسیم کیا سالانہ امنات جاترہ آج تے شروع ہو گئی ہے تے قریب دو ہزار سات سو پنیا جاتریاں پر مشتمل پہلا کافلہ نے پہل گام ماں نون ون بیس کیمپ تے تے شہ ہزار آٹسو ترہی جاتریاں گا دوجہ کافلہ نے بال ٹال کے رستے پویتر گفہ در اپنوں سفر شروع کی ہو جاترہ واسطہ حفاظت کا تغرہ بندوست کیا گیا ہے تے خاصیری تعداد ماں حفاظتی دستہ تہینت کیا گیا ہے نامی حفاظتی پکٹس قائم کی گئی ہیں تے پہل گام اور بال ٹال گا یاترہ گا رستہ بر حفاظتی انتظام تغرہ کیا گیا ہے اس سلسلہ میں ڈراؤن نال نگرانی رکھی جا رہی ہے تے آر ایف آئی ڈی چپ بھی استعمال کی جا رہی ہے اس دوران لفٹیننٹ گورنر منوی سینہ نے آج کی ہو جی یاترہ پورو منطری کا نال وے گی تے ملک پر تے آنالا جاتری خوشی خوشی اپنی جاترہ کر گئے واپس جائیں گا شریع امناتھ شرائن بورڈ نے آن لائن درشن واسطے بھی سہولیت رکھی ہے تے بورڈ کی ویب سائٹ www.shiriamanathg.com ور برای راست نشریات جا پھر شرائن بورڈ کی انڈرائیڈ بیسڈ اپلیکیشن کے ذریعے آپ کی ددمند درشن کر سکیں ملک ماہ پشلہ چوبی گھنٹا کے دوران کوویڈ انی کا اٹھارہ ہزار آٹھ سورو نوہ مسوط معاملہ باندے آئے ہیں جاتے کہ اس دوران ملک ماہ انتالی افراد کی مذکورہ وابان حلموت بھی ہو گئی ملک سہتاور کوویڈ تنبال ہونالا مریضان کی شرائر تھانوے اشاریا پانچ پانچ فیصد ہو گئی ہے اسے طرح جمع کشمیر ماہ پشلہ چوبی گھنٹا کے دوران کوویڈ انی وبا کا تیارتر نوہ مسوط معاملہ درج کیا گیا جن ماہ بھنجا معاملہ صبح جمعوتیں جاتے کہ اکی معاملہ بادی کشمیتے باندے آیا ہیں اس تے علاوہ جمع کشمیر ماہ اکتری ہور کرونا مریض گوجستہ روز بالواتے باق باق ہاتھ بتالانتے انہا شوٹی دیتی تھی گئی ملک گیر ٹیکہ کاری مہم گیتا ہے تا جن توری ملک ماہ ایک سو ستانوے کروڑا اکاٹھ ہلاک ٹیکہ پراک لائی جا چکی ہیں جب مکشمیر سرکار نے آج جان کر دیتی ہے جی اگر کوئی بھی شخص جے کے ایم ایس سی ایل کی مورالی دعائیاں کی سرکاری سیت ادارہ تبار خرید فروخت ماں ملوث پائے جائے تاں اس بارے کوئی بھی فرد ڈا کے ذریعے جہاں پھر ایم ڈی جے کے ایم ایس سی ایل دو ایڈی ریٹ جی میل ڈاٹ کام جہاں پھر ذاتی طور ور متعلقہ حکامنا جان کر دے سکے مزید دسیوگیو ہے جی اس سلسلہ میں جان کر دینالہ ہر ایک فرد کی پہچان خفیہ رکھی جائے گی جب مکشمیر کانگرس کمیٹی نے آج جب مکشمیر سرکار پر رضام لائے ہوئے جی وہ بات تیاری دار آرزی ملازمہ کا مسئلہ حل کرن اور ان کی خدمات مستقل کرن مانا کام ہو گئی ہے ایک بیان ماں کانگرس جمعات نے کیوئے چھے باتیا جنت پاتی نے دوہزار چودہ کا عام انتخابات تو پہلا ان ملازمہ نہ پکو کرن بارے کیو تھو ور اجان توڑی اس سلسلہ ماں کوئی قدم نہیں چاہیو گئو اور پشلا آٹھ سال گزر جان تو بعد دی بی جے پی نے اپنو وعدوں پورو نہیں کیو اس سلسلہ ماں کانگرس نے مانکی ہے چھے تمام تیاری دار ملازمہ نہ پکو کرن گے نال نال ان کی اجرت بھی جلدی تو جلدی ادا کی جائیں خبرانگ گا باقی سنال آسف خالق بسوال بھارتی خلائی تحقیقاتی تنظیم اسرو آج دگر ویلے چھے باج گے دو منٹ ورس تیش دوان خلائی مرکز شریحری کوٹا تیوں پی ایس ایل وی سی ترونجا راکٹ چھوڑا ہو جڑو اپنے نال سنگاپور کا سیٹلائٹ ویلے جائے ہو آج کا مشن ماں چھے نینو سیٹلائٹ جن ماں دو گو تعلق بھارت کا دو نیجی حلائی سٹارٹ آف سنالوی ہے خلا ماں چھوڑی جائیں گی دین ور نصب چھے پیلوڈ زمین ور ڈیٹو پیج داریں گا آج ادنپور زلہ ماں روزگار بارہ محکمہ کی طرفوں ایک روزگار میلا کو انعقاد کیو گیو جس ماں نوکریاں کا خواہش ماں دمیدوارہ نہ بک بک شعبہ کی ملازمت بارہ دسیو گیو روزگار میلا ماں شامن ہون علا امیدوارہ نہ وزیراعظم ایمپلائیمنٹ جنریشن پروگرام سمیت کئی دوجی سکیما کی تفصیلی جانکاری دیتی گئی اس تیوں علاوہ نیجی سیکٹر کی کمپنیاں نے بھی نوجوانہ سنگ مشاورت کی اس مکہ ور ایک امیدوار نے آل انڈیا ریڈیو نیوز نال گال کرتا ہوا اس طرح کیوں میرا نام وکران سنگھ ہے اور میں ادنپور کا ہی رہنے والا ہوں آج ہوں جہاں پہ جاپ فیر سٹارٹ کیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے میں کافی زیادہ کچھ ہوں کہ ہمارے یوت کے لیے ایڈلیسٹ گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ سوچ رہی ہے میرا نام راکش کمارا مجھے جو ڈسٹی امپلائیمنٹ آفیس دنپر میں جو میلا لگا ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے ایک بڑی اشیر سکین ہے جو انیمپلائیڈ جود ہیں اور وہ جو ایڈیوگیٹڈ جود ہیں تو ان کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ جہاں پہ آ کر ریزیوم دے سکتے ہیں اور انٹرویوٹ دے سکتے ہیں تو ان کو جاب کا موقع مل سکتا ہے سرکار نے آئے دسوئے کہ قبائلی طبقہ کی مجموعی ترقی واسطے جمہو کشمیر حکومت آر ممکن اقدام کر رہی ہے اس سلسلہ میں حکومت کا ایک ترجمان نے جانکاری دیتی ہے جو قبائلی نوجوانہ میں کاروبار کا بادہ واسطے کوشش کی جاری ہیں اور ٹرائبل سکولہ میں بہتری آنی جاری ہے مزید دسوئے گئے کہ گرائی ترقیات سیاحت دے ون دن قبائلی طبقہ نہ باختیار بنان کی خاطر عملائی جاری ہیں نالے مضبوط اثردار حکمت عملی سنگ زمینی سطح توڑی ان طبقہ نہ بنیادی سہولت دیتی جاری ہیں جمہو کشمیر حکومت کھیڑا نہ محبت رکھنالا نوجوانہ واسطہ یوٹی کی آر ایک پنچائد میں کھیڑ میدان تعمیر کرن جاری ہے اس سلسلہ میں حکومت کا ایک ترجمان نے جانکاری دیتی ہے جہاں مرکزی سرکار نے دو سو کروڑ روپیہ وزیری آزم ترقیات پیکج گئے تحت جمہو کشمیر میں کھیڑاں بارہ بنیادی دنچانہ بہتر بناندہ نوجوانہ کا ابرتہ ہنر کی خاطر منظوری دیتی ہے حکومتی ترجمان نے مزید کیوئے جہاں اس سلسلہ میں حکومت نے کئی اقدام کیا ہیں جن ماں ہر ایک پنچائد میں کھیڑ مدان اور پہنٹالی سو نوجوان کلاب شامل ہیں دہ اس طرح جمہو کشمیر کا نوجوانہ نہ کھیڑاں گا پورا موقع فرام کیا جا رہے ہیں جمہو کشمیر ماں آج موسم عام طور ورخوش کریو میگمہ موسمیات نے پیشنگوئی کیا ہے جہاں اندہ چووی گھنٹا ماں اس طرح کو موسم رہو اس طرح علاوہ میکمہ موسمیات نے پیشنگوئی کیا ہے جہاں اندہ آٹھ تاری گھنٹا ماں شمال مغربی مونسون جمہو کشمیر ماں داخل ہو جائے ہوئی مونسون کا داخل آنور جمہو خطہ کا کچھ مقامات ور میدانی علاقہ ماں حلقی تیو درمانی درجہ کی بارش کو امکان ہے آخیر ماں خاص خاص خبر ایک بار پھر سنگو وزیراعظم ندین درمودینے کی ہوئی جہاں درمیانا تے لوکو درجہ کی سنت بارے سیکٹر کی حوصلہ افضائی باستے پالیسی ماں ضروری تبدیل لیانگی خاطر سرکار کم کر رہی ہے جناب مودینہ نامی دلی ماں او دیمی بارت پروگرام ماں خطاب کیو تے ایمیس ایمی سیکٹر باستے نامی اسکیما گو افتتا کیو واری کشمین ماں بالتالو اور پیڑ گام کے رستیں منات جاترہ شروع ہو گئی ہے بارتی کھلائی تحقیقاتی تنظیم آج دیگر بلے راکٹ پی ایس ایل بی سی ترمجا کھلا ماں شوڑے گی جو اپنے نال سنگاپور کا ترہ سیٹلائٹس بھی لی جاوے گو تے جمکشمین ماں اگلا دالی گھنٹا ماں منسون دستک دے سکیں اس کے نالی گو جی خفتنگو جو بلیٹ ختم ہو موسیقی